اسلام علیکم ڈیلی گرل فردو میں خوش آمدید یو اے ای پاکستان اور دنیا بھر کی ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں متحدہ عرب امارات میں کھلے آسمان تلے ملازمین سے کام کروانے پر آئیت پابندی آج سے ختم ہو گئی اماراتی وزارت انسانی وسائل لو اماری تائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں کارکنوں سے دوپہر ساڑھے بارہ وجہ سے تین بجے تک کھلے آسمان تلے کام کروانے پر آئیت پابندی آج سے ختم ہو جائے گی جس کے بعد کمپنیاں اور مالکان ان اوقات میں بھی کھلے آسمان تلے کام لے سکیں گے پچھلے پندھرہ سالوں سے کارکنوں کی زندگی اور صحت کے تحافظ کے خاطر ہر سال پندھرہ جون سے لے کر پندھرہ ستمبر تک دم کے مخصوص اوقات میں آؤڈڈور کاموں پر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے کیونکہ شدید گرمی کے ان مہینوں کے دوران کھلے آسمان تلے کام کرنے والے افراد ہیٹ سٹروک اور شدید کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں متحدہ عرب امارات کی دو ائرلائنز نے کم قیمت ٹکٹس کے خوشخبری سنا دی ابودابی کی دو نئی ائرلائنز کی جانب سے امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اہم فضائی روٹس پر دیگر ائرلائنز کے مقابلے میں کم قیمت ٹکٹس فراہم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہیں ویز ائر کی جانب سے 32 کلو گرام تک سامان لے جانے والے مسافروں کے لیے ہنگری کے دار الحکومت بڑا پسٹ کی ائر ٹکٹس صرف ایک ہزار پچاس درہم میں دستیاب ہوں گی ایمیرس ائرلائنز کی جانب سے بڑا پسٹ کے لیے یہی ٹکٹ 3250 درہم جبکہ اتحاد کی جانب سے 3000 درہم میں مہیا کی جا رہی ہے ویز ائر کی جانب سے یونان کے شہر ایتھنس کے لیے فضائی سفر کا کرایا 1000 درہم ہے جبکہ ایمیرس ائرلائنز کا کرایا 3080 درہم ہے کرونا وبا کے دوران شارجہ ریسکیو ادارے کا بڑا کارنامہ شارجہ پولیس کے ریسکیو ادارے نے کرونا وبا کے پھیلاؤں کے دوران 4244 مشنز مکمل کیے ان مشنز میں زمینی اور سمندری آپریشنز کے علاوہ دیگر مشنز بھی شامل ہیں ریسکیو ادارے کے ڈائریکٹر لیفٹرننٹ کرنل فیصل جاسم الدوخی کا کہنا تھا کہ ادارے نے 292 زمینی جبکہ 21 سمندری آپریشنز سر انجام دیئے جن کی مدد سے 30007 افراد کو طبیعی مداد کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا خصوص اقدامات کے ذریعے بزرگ اور دیگر بیمار رہائشیوں کو بھی ریسکیو آپریشنز کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا آپریشنز کے ذریعے ادارے نے انسانی ہمدردی سے متعلقہ 850 دیگر کیسز کو بھی مکمل کیا یو اے ای کی وفاقی حکومت نے ملازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنائیں حکومت کے جانب سے تمام وزارتوں اور فیڈرل اتھارٹیز سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین میں کرونا احتیاطی تدابیر سے متعلق نہ صرف آگاہی پیدا کریں بلکہ اس بات پر بھی زور دیں کہ وہ ان تدابیر پر بھی عمل کریں تاکہ کرونا کے پھیلاو پر قابو پایا جا سکے کام کے دوران سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جائے فیڈرل اتھارٹی آف یومن ریسورسکس کے جانب سے کرونا پروٹوکول کے خلاف فرضی کرنے والوں سے متعلق ہدایات بھی درج کی گئی ہیں ہدایت نامے کا مقصد ملک میں کرونا کے پھیلاو کو روکنا ہے دوبئی میں واقعی دا امریکن ہاسپٹل کی جانب سے امریکن ہاسپٹل پر سفر کرنے والے امراتی شہریوں کو بڑی آفر کے تحت دا امریکن ہاسپٹل امریکن ہاسپٹل پر سفر کرنے والے امراتی شہریوں کا کرونا پی سی آر ٹیس صرف ایک سو پچاس درہم میں کرے گا یہ آفر صرف اود میسا میں واقعی امریکن ہاسپٹل کی مین برانچ کے علاوہ میڈیا سٹی، البرشا اور الخوانیج میں واقع اور اس سے متعلقہ کلینکس میں دی جا رہی ہے آفر کے تحت امریکن ہاسپٹل کی ٹیم امریکن ہاسپٹل پر سفر کرنے والے امراتی شہریوں کے آفیس اور گھروں میں جا کرونا پی سی آر ٹیسٹ کرنے کی سہولت بھی دے رہی ہے لیکن اس صورت میں ٹیسٹ کی قیمت دو سو پچاس درہم ہوگی یہ پیش کش کم سے کم دو مسافروں کی بکنگ پر دستیاب ہے متحدہ رب امرات میں کرونا ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی گئی ویکسین ان لوگوں کو دی جائے گی جو کرونا سے فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں یا جنہیں کرونا کے حوالے سے سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں ویکسین کے استعمال سے وہ کسی بھی خطرات سے محفوظ رہیں گے وزیر صحت اور رکھتام عبد الرحمن بن محمد العویس نے کہا ہے کہ ویکسین کے استعمال کی ہنگامی منظوری قوائد و زوابط اور قوانین کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگی کے بات دی گئی ہے راسل خیمہ کے جبل جیس پہاڑ پر واقعے یو اے ای کا بلند ترین ریسٹورنڈ یکم اکتوبر سے کھولے گا یہ ریسٹورنڈ ستہ سمندر سے چودہ سو چوراسی میٹر انچائی پر واقع ہے اس ریسٹورنڈ کا نام اس کی انچائی سے متاثر ہو کر چودہ سو چوراسی بائے پورو رکھا گیا ریسٹورنڈ سے ہجر پہاڑوں کی وادیوں کا نظارہ کیا جا سکے گا چودہ سو چوراسی بائے پورو نامی اس ریسٹورنڈ میں زیادہ سے زیادہ چھہتر افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے اس ریسٹورنڈ میں تازہ عزہ سے تیار کیے گئے کھانے ملیں گے متحدہ رب امارات میں کرونا وائرس کیسز میں کمی نئے کیسز کا اعلان امارات میں پندھرہ ستمبر بروز منگل کرونا وائرس کے چھے سو چوہتر نئے کیسز ریکارڈ جبکہ امارات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد اسی ہزار نو سو چالیس تک پہنچ چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھے سو چوون سہتیاب کے بعد سہتیابیوں کی کل تعداد ستر ہزار چھے سو پینتیس ہو گئی ہے آج مملکت میں کرونا سے مزید دو ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد چار سو ایک ہو گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ ملکت میں کرونا سے ملکت میں کرونا سے ملکتوں کی کل تک کے لیے خدا حافظ